ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آؤ اسی کے بچوں کلاس روم غیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ پہرے پہرے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظین ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاصر ہیں اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم جی ہاں ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم مدی چینل کے ناظین اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کسی ایک صورت کے حوالے سے سنتے ہیں اس کا نام رکھنے کی وجہ بھی سنتے ہیں اس صورت میں جو کچھ بیان ہوا ہے کچھ مختصر یہ بھی سنتے ہیں کلام کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں پیارے بچوں سے دلچسپ سوالات ہوتے ہیں اور ان کے پیارے پیارے جوابات ہوتے ہیں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اول سے لے کر آخر تک رہیے گا انشاءاللہ عزوجل علم دین کا ڈھیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا چلیئے جی مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلہ سنتے ہیں حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی نبی پاک علیہ السلام سے کیا کی عرض کی عرض کی کہا کہ میں سارے ورد سارے وظیفے چھوڑ دوں گا سارے ورد سارے وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود پڑھتے ہوئے گزاروں گا کیا کہا اپنا سارا وقت درود پڑھتے ہوئے گزاروں گا تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین یوں کہ یہ کہ ٹینشن فری کر دینے والا یہ وظیفہ ہے کہ بساوقات ہم ٹینشنوں میں گر جاتے ہیں پریشانیوں میں گر جاتے ہیں فکروں میں گر جاتے ہیں کتنی پیاری یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے تو کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں بلکہ یوں کہ یہ کہ جتنا ہو سکے ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اس کی برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی پیارے پیارے بچوں اور کٹس مردی چیلنگ کی ناظرین اب ہم پڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نولیج جی ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نولیج کلاس روم غیب آؤ سی کے بچوں کلاس روم غیب کلاس روم جی پیارے بچوں قرآنک نولیج سیگمنٹ میں آج ہم قرآن پاک کی جس صورت کے حوالے سے سننے جا رہے ہیں اس صورت کا نام ہے شعارہ کیا نام ہے شعارہ اور یہ قرآن پاک کے پارا نمبر انیس میں ہے کون سے پارا نمبر میں ہے انیس انیس میں اور اس صورت کا نام ہے سورہ شعارہ سورہ شعارہ جی پیارے بچوں اس صورت کا نام سورہ شعارہ یہ کیوں رکھا گیا اس کی وجہ بھی سن لیتے ہیں شعارہ شاعر کی جمعہ ہے شعارہ شاعر کی جمعہ ہے اور اس صورت کی آیت نمبر 224 سے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف شاعری کرنے والے وہ لوگ کچھ ایسے لوگ کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار لکھا کرتے تھے شعر لکھا کرتے تھے شاعری کیا کرتے تھے تو ان لوگوں کی مضمت بیان کی گئی یعنی ان کی برائی بیان کی گئی اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ شعارہ رکھا گیا مدانی چینل کے ناظرین اس صورت میں بہت کچھ بیان ہوا ہے آئیے مختصران ہم سنتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کیا بیان ہوا ہے پیارے بچوں اس صورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے اللہ پاک کے ایک ہونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کے نبی اور رسول ہونے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا کس صورت میں سورہ شعارہ اور یہ اس کا مین ٹاپک ہے اس کے علاوہ پیارے بچوں اس صورت کے شروع میں قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا اس کے علاوہ پیارے بچوں اس صورت میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت نوح حضرت حود حضرت لوت حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے جی پیارے بچوں اس صورت میں اس بات کو بھی ثابت کیا گیا کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام اور اس کی وحی ہے اللہ پاک کا کلام اور اس کی وحی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر یا جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے عظیم رسول ہیں اللہ پاک کے عظیم رسول ہیں جو اللہ پاک کے احکام اپنے خاندان والوں تک اور پوری امت تک کیا کرتے ہیں پہنچاتے ہیں کیا کرتے ہیں پہنچاتے ہیں اور پیارے بچوں اس صورت میں نیک عامال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی آن اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی جہاں پر نیک عامال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہیں پر جو غیر مسلم ہیں جو کافر ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں انہیں آخرت میں سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ جی پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئے نات سنے جی ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئے نات سنے تو چلیے جی دیکھتے ہیں آج ہمیں فداوررحمن بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں جی فداوررحمن بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں شکیبِ دل قرارِ جا محمد مصطفیٰ تم ہو کیا بات ہے جی کیا بات ہے چلیے جی سنائیے شکیبِ دل قرارِ جا محمد مصطفیٰ تم ہو شکیبِ دل قرارِ جا محمد مصطفیٰ تم ہو 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 محمد مصطفیٰ تم ہو مصطفیٰ تم ہو قرارِ جا محمد مصطفیٰ تم ہو قرارِ جا محمد مصطفیٰ تم ہو مصطفیٰ تُم ہے غریبوں کی مدد بے بسے کا بس رولی فیدا تمہیں ہو غریبوں کی مدد بے بسے کا بس رولی فیدا تمہیں ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تمہیں ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تمہیں ہو شکی بید قرار جا محمد مصطفیٰ تمہیں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ فیدا و رحمان بھائی نے بڑا پیارا یہ کلام پڑھا ہے اور یہ کلام سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فازل ابریلی رحمت اللہ تعالی کے صاحبزاد مولانا حامد رضا خان صاحب مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام ہے پیارے بچوں اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں آئیے ان کے معنی بھی سن لیتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے شکیب دل کیا لفظ استعمال ہوا ہے شکیب دل اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا صبر قرار جان لفظ استعمال ہوا ہے قرار جان اس کا مطلب ہوتا ہے جان کا سکون سکون ایک لفظ استعمال ہوا ہے طبیب کیا لفظ استعمال ہوا ہے طبیب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا جی ڈاکٹر ڈاکٹر علاج کرنے والا ٹھیک ہے علاج کرنے والا ماشاءاللہ ایک لفظ استعمال ہوا پیارے بچوں بے نواؤں بے نواؤں اس کا مطلب ہوتا ہے فقیروں کن کو کہتے ہیں فقیروں کو بے نواؤں کن کو کہتے ہیں فقیروں کو صدا صدا کا مطلب کیا ہے آواز کیا ہے آواز آواز لفظ ہے ندا اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا کیا مطلب ہوتا ہے پکارنا حبیبِ قِبْرِيَا یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے اس کلام میں حبیبِ قِبْرِيَا اس کا مطلب کیا ہے پیارے بچوں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کے پسندیدہ اللہ پاک کے پسندیدہ امام الانبیاء یہ تو بہت آسان ہے بھئی امام الانبیاء اس کا معنی کون بتائے گا آپ بتائیں نبیوں کے امام جی ہاں نبیوں کے امام امام الانبیاء امام الانبیاء امام الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کے امام ماشاءاللہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے روحی فدا روحی فدا تو چلیے یہ فدا و رحمان بھائی سے ہی لے لیتے ہیں اس کا مطلب کہ فدا و رحمان بھائی ہی بتا دیں روحی فدا کا مطلب کیا ہے جان قربان میری جان قربان روحی میری جان میری جان فدا قربان میری جان قربان ماشاءاللہ تو چلیے پیارے بچوں یہ تو تھے کچھ مشکل الفاظ اب ان اشعار کی کچھ وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ مولانا حمد رضا خان صاحب رحمت اللہ اللہ کیا کہتے ہیں تو اس کے جو پہلا شعر ہم نے سنا ہے شکیبِ دل قرارِ جان محمد مصطفی تم ہو محمد مصطفی تم ہو تم ہو اس میں کیا کہتے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کا صبر اور جان کا سکون آپ ہیں میرے دل کا صبر اور جان کا سکون آپ ہیں آپ ہیں اور دل کے درد کا علاج کرنے والے دل کے درد کا علاج کرنے والے اور میرے دل کی دواء یا رسول اللہ آپ ہی ہیں اس سے اگلے شہر میں پیارے پیارے بچوں اور مدانی چینل کے ناظرین مولانا حمد رضا خان صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور تقلیف والوں کی دواء اور دعاء آپ ہیں سبحان اللہ کیا پیارا شہر ہے یہ کہ جو غریب لوگ ہیں جو غریب ہیں اور جو تقلیف والے ہیں درد والے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی دواء بھی ہیں اور دعاء بھی ہیں دواء یعنی دوائی دواء بھی ہیں اور دعاء بھی ہیں اور ضرورت مندوں فقیروں کی آواز اور پکار بھی یا رسول اللہ آپ ہیں فقیروں کی اور ضرورت مندوں کی آواز بھی کون ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ہیں سبحان اللہ کیا پیارا شہر ہے اور اس سے اگلے شہر میں بڑائی پیارا یہ شہر ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں سبحان اللہ کیا پیارا شہر ہے اللہ اکبر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں نبیوں کے امام ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں اور نبیوں کے امام ہیں مصطفیٰ اور مجتبا یعنی چنے ہوئے یا رسول اللہ آپ ہیں چنے ہوئے آپ ہیں کون ہیں؟ چنے ہوئے آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے اگلے شعر میں جہاں ہم نے آخری شعر سنائے اس میں مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غریبوں کی مدد ہیں آپ غریبوں کی مدد ہیں اور بے بسوں کا سہارہ ہیں بے بس لوگوں کا کیا ہے سہارہ ہیں اور ہمارا آسرہ بھی آپ ہیں ہمارا آسرہ بھی آپ ہیں اور آپ پر میری جان قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر میری جان کیا ہے قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ کیا آپ پیارا لکھا ہے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک ان کی قبر انور پر ان کے مزار پر انور پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پیارے پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم پڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق جی ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق تو چلیے پیارے بچوں کتابیں کھول لیجئے کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ ٹو اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ ٹو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دعویٰ دیں گے اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے آپ بھی کھول لیجئے اور آپ ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ ٹو اور پیج نمبر ہے سکسٹی فائف مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو ابھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daotislami.net سے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آپ ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے تو چلیے پیارے بچوں کھول لیجئے کتاب پیج نمبر ہے سکسٹی فائف مدنی چینل کے ناظرین آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے بیت الخلا میں آنے جانے کے مدنی پھول بیت الخلا مطلب واش روم میں جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو باتھروم میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کیا احتیاطے کرنی چاہیے کس انداز سے آنا جانا چاہیے ہم یہ بھی سن لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹیم اے کی طرف سے جی آپ پڑھئے بیت الخلا میں پہلے الٹا پاؤں رکھیں جی مدنی چینل کے ناظرین جب بھی ہم واش روم میں جائیں باتھروم میں جائیں تو ہمیں الٹا پاؤں اندر رکھنا چاہیے یعنی کہ جب ہم داخل ہونے لگیں تو سب سے پہلے ہم الٹا پاؤں اندر رکھیں چلیے جی آگے پڑھئے کھڑے کھڑے پشاب نہ کیجئے کہ ایسا کرنا مکروح ہے چلیے جی آگے آپ پڑھئے دودھ پیتے منی یا منی کا پشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسا کہ بڑوں کا ناپاک ہوتا ہے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے کیا اس کا بھی پشاب ناپاک ہے یا چھوٹی سی بچی ہے یہ دودھ پیتی بچی ہے دودھ پیتا بچہ ہے ان کا پشاب تو ناپاک نہیں ہوتا یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں تو آج کے اس سبق میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ دودھ پیتے بچے یا بچی کا پشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے بڑے بندے کا پشاب ناپاک ہے لہٰذا کبھی بچہ کپڑوں پر پشاب کر دے تو ان کپڑوں کو پاک کر کے دھو کر پاک کر کے نماز پڑھنا یہ لازم ہوگا ماشاءاللہ اچھا پڑھا جی آپ نے جی آگے پڑھئے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروح ہے جی ہاں سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروح ہے یونکہ یہ کہ ناپسندیدہ عمل ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ بندہ رائٹ ہینڈ سے استنجا کرتا رہے سیدھے ہاتھ سے استنجا کریں بلکہ الٹے ہاتھ سے ہی استنجا کیا جائے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جی پیارے پیارے بچوں اور کڈز مردی چیلنگ کی ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات جی ہاں بچوں کے سوالات چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے کس فرشتے کے ذمہ رزق پہنچانا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام جی ہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کا جواب غلط ہے حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے رزق کا پہنچانا رزق پہنچانا حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے چلیں جی کوئی بات نہیں یہ ہمیں معلومات ہوئی کہ رزق پہنچانا جس فرشتے کی ذمہ داری ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے چلیں جی ٹیم بھی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت دعود علیہ السلام پر حضرت دعود علیہ السلام پر آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی چلیے جی اچھا جواب دیا جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے معذن رسول کس صحابی کو کہتے ہیں حضرت بلال کو یا حضرت عمر کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی جی ہاں معذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے ولیوں کے سردار کون ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک حضور غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ اچھا جواب دیا جی آپ نے اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے ٹیم اے کو بھی ٹیم بی کو بھی سب کو برکتیں عطا فرمائے مدانی چینل کے ناظرین جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگرے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم ہے آہ اسی کے بچوں کلاس روم ہے بچوں کا مدانی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آگیا